بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤمنین اکرام امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ماہ محرم کا چاند حسینیت کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے آسمان پر تلو ہو چکا ہے اور اس ماہ محرم میں ساری دنیا میں ذکر امام حسین علیہ السلام برپا کیا جاتا ہے لیکن انتہائی افسوس ہوئے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی کہ کاموں کے نزدیک ایک علاقہ ہے محمد نگر اور اس محمد نگر میں محمد کے نواسے کا ذکر کرنے پر خواتین کی مجلس پر انتظامیہ نے ایف آئی آر کاٹ دی اور انتہائی حیرانی اور دکھ اس بات پر ہوا کہ آج سے پہلے جو مجالیس پر ایف آئی آر ہوتی تھی وہ محلے میں یا گلی میں مجلس کرنے پر ایف آئی آر ہوتی تھی لیکن اس بار امام بارگاہ میں خواتین کی مجلس کرنے پر انتظامیہ کی جانب سے پولیس کی جانب سے ایف آئی آر کاٹی گئی اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں کچھ ایسے اناثر ہیں جو کہ اس ذکر سے جلتے ہیں اور ان کے دباؤ میں آ کر پولیس نے یہ ایف آئی آر کاٹی ہے شیعہ قوم اس عمل کی بھرپور مضمت کرتی ہے اور ہمارا حکومت ہے پنجاب سے خصوصاً وزیر علیہ پرویز علیہ صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ کی حکومت آئی ہے اور پہلے ہی ہفتے میں مجلس حسین امام بارگاہ میں برپا کرنے پر ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے عمران خان صاحب تو اپنے جلسوں میں بڑی مثالیں دیتے ہیں حسینیت اور یزیدیت کی اور بڑا ذکر حسین بھی کرتے ہیں اپنے جلسوں میں اور کھل کر یزید کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں لیکن یہ باتیں صرف جلسوں کی حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ عملی طور پر بھی آپ حسینیت کا ساتھ دیں اور یزیدیت کے خلاف آواز اٹھائیں اور بجائے اس کے کہ آپ ذکر حسین کرنے پر ایف آئی آر کاٹیں اور پابندیاں لگائیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان اناثر کے خلاف کا آروائی کریں اور ان اناثر پر پابندیاں لگائیں کہ جو کہ ذکر کے خلاف ہیں اور کھلے عام یزیدیت کو پھیلاتے ہیں فرقہ وریعت عام کرتے ہیں تکفیر کرتے ہیں کسی کی ان اناثر کے خلاف آپ آواز اٹھائیں کیونکہ مجالس پر اور ازاداری پر اس طرح کی ایف آئی آر اور پابندیوں سے نہ یہ ذکر کبھی رکا تھا اور نہ رکے گا یہ ذکر تو جاری رہے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک اقدام جو آپ امام حسین کے ذکر میں آسانیاں پیدا کرنے کے لئے کریں ہو سکتا ہے وہی آپ کے لئے ذریعہ نجات بن جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعال محمد اس محرم میں تمام ازاداروں کی مولا محافظت فرمائے اور جو پاکستان میں فرقہ وریعت پھیلا رہے ہیں ان کو مولا نستو نابود فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ